تو جی ہاں بگ بوز کے گھر میں ایک بار پھر سے کرن کندرہ اور ساتھ میں آپ کے اپنے فیبریٹ عمر ریاض کے بیچ میں درار آ چکی ہے جیسا کہ سبی کو پتا ہی ہے کہ عمر ریاض اور کرن ایک دوسرے کے لیے بہت سمیہ سے کھیل رہے تھے لیکن ریسنٹلی ایسا بہت کچھ ہوا ہے جس میں کرن کندرہ اور ساتھ میں عمر ریاض کے بیچ میں افٹاسکو لے کر ایک بار پھر سے گھمہ سان درار آ چکی ہے درسک چاہتے تھے کہ عمر ریاض اور کرن کندرہ ایک ساتھ کھیلیں لیکن فالڈ جی ہاں میں بتانا چاہتا ہوں راکھی سامند کی وجہ سے دونوں کے بیچ میں کافی درار آئی ہے حالانکہ نیسانت اس سب کرن کندرہ کے ساتھ میں کھیل رہے ہیں کیونکہ کرن کندرہ ایک اچھے پیلے رہے ہیں زیادہ تر سبی کی گوڈز بکس میں ہیں دوستو آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمر ریاض اور ساتھ میں کرن کندرہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میں جب اکھٹے کھیلتے ہیں تو آڈینس کو بھی کافی پسند آتا ہے ساتھی دوستو آج آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ کرن کندرہ اور سہ پارٹی کلاکار جتنے بھی بگ بوس کے گھر میں ہیں سب ہی ایک دوسرے کی کافی ریسپیکٹ کرتے ہوئے بھی اور لڑتے جھگڑتے بھی نظر آتے ہیں لیکن راکھی سامند اب بالکل اکیلی ہو چکی ہیں دوستو دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اس بار ایک نیا موڑ اور لے چکا ہے بگ بوس پندرہ کا ٹاسک کیونکہ بگ بوس پندرہ سے اب کوئی ایک گھر سے بے گھروں نے جا رہا ہے کیونکہ ٹاسک میں زیادہ تب دیکھا گیا ہے لیکن امید لگائی جا رہی ہیں کہ رسمی دیسائی اور عمر ریاض کافی اچھے پلیئر ہیں تو وہ اس گھر سے بے گھر نہیں ہوں گے لیکن ڈیو لینا بٹا چاریا کے گھر سے جانے کے چانس زیادہ بن چکے ہیں اور بھی آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ پتانا چاہتا ہوں کہ کرن کندرہ کے گھر بات کی جائیں تو وہ تیجسوی پرکاس کو کافی سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ تیجسوی پرکاس اور کرن کندرہ ایک دوسرے کے لیے کافی اچھے کھیل رہے ہیں وہیں پہ بات کی جائیں تو اب اس سمیے رسمی دیسائی اور عمر ریاض کے بیچ میں بھی اچھی خاصی بانڈنگ دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ لگاتار ایک دوسرے کو کافی لوگ ٹولریٹ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں لیکن اب دیکھنا اور بھی دلچسپ ہوگا دوستو میں چاہتا ہوں آپ میرے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سسکرائب کیجئے اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جلور بتائیے شکریہ شکریہ شکریہ